شاپنگ کا تصور ذہن سے نکال دے باداروں میں بھیڑ لگانا دکانوں پر بھیڑ لگانا بلکل غلط ہے آپ بلکل اس مرتبہ ارادہ کر لیجے کہ عید کے نام پر کوئی خریداری نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں مبارک مرتزہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام مبارکوں میں آپ کا خیر مقدم ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج ہر ایک کے ذہن میں ہر ایک کی مجلس کا مشغلہ وہ ہے کرونا ویرس جو کہ پیدا ہوا چین میں پلاوڑا اٹلی اور اسپین میں اور جوان ہوا امریکہ میں اور تاجب کی بات ہے جب وہ ہندوستان آیا تو وہ مسلمان ہو گیا آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ وہ مسلمان کیسے ہوا مسلمان اس کو کس نے بنایا کیا مسلمانوں نے بنایا یا عربوں نے بنا دیا یا تبلیغی جماعت والوں نے بنا دیا نہیں نہیں اس کو زبردستی مسلمان بنایا بنایا میڈیا اور حکومت کی چاپلوسی کرنے والے نیوز چینلز نے دوستو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی رمضان الببارک کا چاند نظر آئے تو ہمارے دلوں میں کونسی بات کی فکر شروع ہوئی نماز پڑھنے کی فکر شروع ہوئی روزے رکھنے کی فکر شروع ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فکر شروع ہوئی یا ذکر آسکار کرنے کی یا تراوی پڑھنے کی فکر شروع ہوئی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو ہمارے دلوں میں اس بات کی فکر شروع ہوئی نئے جوتے نئے موزے نئے کپڑے نئے بیٹشیر نئے پردے پتہ نہیں کیا کیا لوگ احتمام کر لیتے ہیں مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں کیونکہ جہاں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ دکانیں کھلیں گی وہاں اگدم سے بھیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہے پھر میڈیا کیا کرے گا کہ آپ چار پانچ لوگ کسی دکان پر پہنچ جائیں گے تو بس ان کے کیمرے بھی وہی پہ کھڑے رہیں گے اور یہ کہیں گے دیکھئے صاحب انہوں نے قانون کے دھجیاں اڑانی شروع کر دیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا والوں نے اپنے پروفیشن کو اتنا نیچے گرائیا اتنا نیچے گرائیا کہ میڈیا والوں نے کرونا ویرس سے بچنے کے لیے ہاتھ نہیں دھویا بلکہ ہاتھ دو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے لوگ ڈاؤن کی کوششوں پر تبلیگی جماعت نے پانی پھیر دیا ہے اور اس کی قیمت پورے دیش کے لوگوں کو چکانی پڑی کنسپیر والوں نے اندیا جانس تaneyانا آپ کے دول ہوں ان صاحب نے تبلیگی جماعت کو تالیمان سے روڑ دیا منگیں مشرف علی کھان صاحب جو کی سپوکس پرسن ہے تالیبانی جماعت کے میرے ساتھ مجاہر رحمان صاحب جڑیں گے یہ بھی میمبر ہے تالیبانی جماعت کے دیبان جی آپ نے تبلیگی جماعت کو تالیبانی جماعت جان پوچھ کے کہا ہے یا گلتی سے کہا ہے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا باندرہ میں جب یہ بھیڑ جمع ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی اس پترکار نے ہندو مسلم ڈھون لیا تھا باندرہ میں چونکہ ایک مسجد تھی لہٰذا اس نے یہ کہہ ڈالا کہ یہ مسجد ہے اس لیے یہ بھیڑ جمع ہوئی ہے لہٰذا اب اس پترکار پر مدے کو سامپردائک موڑ دینے کے آروپ میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مگر اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو ہے مانسر کا ہریانہ کے مانسر کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مزدور اپنے گھر جانا چاہتے ہیں وہ خود کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور دیکھیں جیسی دروازہ کھلتا ہے بھیڑ کس طرح سے بھاگتی ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس تصویر کے پیچھے میڈیا نے کسی مسجد کو ڈھوننے کی کوشش کی یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم لوگوں کو شرم آ گئی بتاؤ نا کیا یہاں پر کوئی مسجد ڈھوننے کی کوشش کی اب یہ تصویر دیکھئے یہ ہیں گجرات میں بھارتی جانتہ پارٹی کے ایمیلے اروند یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص اس کچن میں تھوک رہا ہے جہاں پر غریبوں کیلئے کھانا تیار ہو رہا ہے تھوکنے کی وہ تصویریں جس کا کوئی تعلق کرونا وائرس سے نہیں تھا وہ ہمارے مکہ دھارا کی میڈیا نے مسلمانوں پر املی اٹھاتے ہوئے باقاعدہ چلائیں مگر آج کی تاریخ میں شڑ بھائیے بی جے پی ایمیلے کے خلاف بولنے کی ہمت اس پر راشتروادی ڈیبیٹ کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے کیوں کیونکہ مہودے بی جے پی کے ایمیلے ہیں کیونکہ مہودے گجرات سے ہیں اور گجرات موڈل پر آخر کس کی ہمت ہو سکتی ہے سوال کریں کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ میڈیا صحیح نیوز اور خبر دکھا رہا ہے کہ نہیں اب ہم کیا کریں ذرا مولانا صاحب سے پوچھیں گے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے ہمیں لوگ ڈاؤن کو والنٹری طور پر ذرا کارانا طور پر اس وقت تک مکمل مینٹین کرنا ہے جب تک کہ گورنمنٹ آف انڈیا مکمل طریقے سے لوگ ڈاؤن کو فنش نہ کر دیں فنش نہ کر دیں اس وقت تک ہم سڑکوں پہ نکلنے سے پریز کریں گے ضرورت کی چیزیں ضرورت کے اتحاد لائی جا سکیں گے لیکن چار پانچ لوگ نہ نکلیں بازاروں میں بالکل نہ نکلیں قطعن نہ نکلیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں رمضان کی عبادتوں میں مشہول رہیں بازاروں میں گھومنے سے پرہیس کریں دکانوں میں جانے سے پرہیس کریں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں اللہ سے ماغیں اپنے گناہوں کی معافی ماغیں اپنے غلطیوں پہ توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہے اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے آپ کی دل میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ مسجدیں کب کھلے گی عبادتوں کے لئے جب یہ مرض بالکل قابو میں آ جائے گا تب ہی مسجدوں کے دروازے کھلنے کے امکانات ہیں ایک شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بازار نہیں مسجدیں کھول دو صاحب بازار نہیں مسجدیں کھول دو صاحب ہمیں عید نہیں روٹ رب کو منانا ہے شاپنگ کا تصور ذہن سے نکال دے شاپنگ کا تصور ذہن سے نکال دے شاپنگ کا تصور ذہن سے نکال دے انشاءاللہ پورے ملک سے یہ مصیبت دور ہو جائے ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ ضرور لکھیں کہ آپ نے عید کی شاپنگ کی یا نہیں کرنے والے ہیں یہ ضرور لکھیں تاکہ دوسرے ویڈیوز دیکھنے والوں کو بھی سبخہ سے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ